ہمارے پرائیوٹ کالجز میں انفرچونٹلی ڈاکٹرز کریئٹ نہیں کیے جا رہے کویکس کریئٹ کیے جا رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ ان پرائیوٹ ہاسپیٹل سے جو آنے والے تربیت حاصل کر کے تعلیم حاصل کر کے جو ڈاکٹرز بنیں گے شاید وہ اس قابل ہوں گے کہ میرا علاج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے یہ تھا وہ میرا سٹارٹ اور بگننگ کہ میں نے کوششش کی کہ ان پرائیوٹ ہاسپیٹلز پہ جو آج تعلیم گاہیں نہیں ایک بزنس ہاؤسز بن چکے ہیں ان کی محسلہ کروں بطور چیف جسٹس مجھ پر بھاری ذمہ داریاں ہیں قوم کی خدمت کے لیے تین گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا نیجی ہسپتال ڈاکٹرز نہیں اتائی بنا رہے ہیں سب جانتے ہیں داخلوں کے لیے پیسہ چلتا ہے کسی ایک ہسپتال کو نہیں چلایا انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کی جہاں کمزوریہ اور خامیہ تھی وہاں مداخلت کی چیف جسٹس کا سرویسٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے کونوکیشن سے خطاب حادثہ میں زخمی شہری کو طبیعی امداد دینے والا ریسکیو اہلکار خود جان سے گیا سگیا میں فرض کی ادائیگی کے لیے نکلے ریسکیو کے نوجوان کو تیج رفتار بس نے کچل دیا ریسکیو اہلکار کاشف موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا وزیر ریلوے شکرشید احمد کی سربراہی میں ریلوے ہیڈکارٹرز میں اہم جلا چیف اگزیگٹیو ریلوے محمد آفتاب اکبر سمیت دیگر افسران کی شرکت ویفا کی وزیر کو ریلوے کے معاملات سے آگاہ کیا شہر میں تھنڈی تھنڈی ہوایں سردی نے اپنا آپ دکھا دیا دھند کے بی ٹھیرے حدی نگاہ انتہائی کم ہونے سے ایم ٹو موٹروے لہور سے پنڈی بھٹیاں تک بارہ گھنٹے بند رہی قومی شارہ پر بھی ٹرافیک کی روانی انتہائی سوسط موٹروے پولیس کی پوگ لائٹس استعمال کرنے اور کافلوں کی صورت میں سفر کرنے کی ہدایت دھند میں پزائی راستے بھی گم لہور ائرپورٹ پر حدے نگاہ پانچ سو میٹر رہ جانے سے فلائٹ شیڈیول متاثر دس ڈرومیسٹک پروازے اڑان ہی نہ بھر سکی نو تاخیر کا شکار مسافر ائرپورٹ پر پھنسکہ رہ گئے پرینوں کی آمرد اور روانگیب میں بھی تاخیر کراچی سے لہور آنے والی ٹرینے کئی کئی گھنٹے لیٹ سوی گیس بند لپ جی مہنگی سی این جی بھی نہیں بجلی کا آنا جانا بھی جاری توانائی بہران نے ایسا سر اٹھایا کہ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں اندھیرے اور گیس غائب ہونے سے چلھے بھی تھنڈے سی این جی سٹیشن پر بھی تھنڈ پڑ گئی دس جنوری تک ملنا بند شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی قیمتے کم ہوئی نہ ہی لپ جی مافیا کو ڈالی جا سکی نکی لوامی رکشہ یونیا نے ایک بار پھر سرا پہ احتجاد ریلوے سٹیشن سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی مظاہرین کی ناربازی شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز بجلی کی بار بار بندش سے تنگ دھرمپورہ کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے گرمی نہیں پھر بھی بجلی غائب معمولاتے زندگی تباہ ہو کر رہ گئے مظاہری شہر میں الیکٹرانکس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہال روڈ میں سرور سینٹر کی پہلی منزل میں آتیس صدقی آگ موبائل ریپیرنگ کی دکان میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑک اٹھی امدادی ٹیموں نے ایک گھنٹے بعد آگ پر کابو پھا لیا ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی ڈگری کا معاملہ ایچی سی کی تحقیقات مکمل ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے شہزاد سلیم کی ڈگری کو درست قرار دے دیا شہزاد سلیم نے ایم ایسی کی ڈگری دوہزار دو ملی سو پیچھت درست ہے ترجمان ایچی سی ڈگری کی تصدیق شدہ کاپی لاہور نیوز پر الہمرا ہال میں سرویسیز انٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا چوتھا کنوکیشن چیف جسٹس میا ساکم نیساٹ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت دو سو بیس طلبہ کو ڈگری آن میڈلز اور دیگر انعواز سے نواز آ گیا منزاب انیورسٹی کا ایک سو ستائیس ماہ کنوکیشن وائس ناصلہ پروپیسر نیاز احمد ریجسپرہ ڈاکٹر خالید خان اور طلبہ کی شرکت ایک ہزار چار سو انیس طلبہ و طالبات میں ڈگری آن اور میڈلز تقسیم کیے گئے پاکستان آؤ ادالتوں کے کیس نمٹاؤ اپنی ائرلائن چلاو سی آئی اے نے دیوالیاں ہونے والی شاہین ائرلائن کو فضائی آپریشن شروع کرنے کی مشروع اجازت دے دی عملہ کو واجبات کی ادائیگی کے بعد ہی فضائی ریلیس دیا جا سکے گا شاہین ائرلائن کی انتظامیہ کی درخواست پر سیور ایوییشن کو جواب لاہور بار اسوسیشن کے سالانہ انتخابات امیدواروں کی حتمی لسٹ عویزہ کر دی گئی صدارتی نشست پر تین امیدوار سیکیٹری کے لیے آٹھ نائب صدر کے لیے دس جوائنٹ سیکیٹری کی نشست پر پانچ امیدوار میدان میں ہوں گے انتخابات کا میدان بارہ جنوری کو قانون کی خاتر میں نال لانے والوں کے ہی چالان گزشتہ تین ماہ میں چار لاکھ سے زائد ہی چالان کیے گئے پچپن ملین روپے سے زائد جرمانے دس ہزار سے زائد چالان گھروں میں وچھوائے گئے پنجاب سے سیٹری اتھارٹی نے اداد و شمار جاری کر دیئے اور پولیس لائنس کلا گنجر سنگھ میں سپورٹس دے میں آج پھر زبردست مقابلے پولیس کے جوانوں نے خوب داؤ پیچھ لگائے